ارشاد صاحب آپ کا آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سابق صدر آصف زرداری اور سابق ودر آدم نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ یہ رابطہ کچھ دن پہلے کی خبر ہے کچھ سے ذرائع تو اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان رابطہ ہو چکا ہے لیکن اس رابطے کے پبلک نہ ہونے سے متعلق ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ اگر ہو گیا تھا رابطہ تو یہ خبر عوام تک کیوں نہیں پہنچائے گی آج یہ خبر بھی آئی کہ دونوں رانماؤں نے ملاقات کا بھی ایک دوسرے ستے کیا ہے اور آئندہ دنوں میں یہ ملاقات بھی ہو جائے گی اور ملک کے جو سیاسی معاملات ہیں اس پر گفتگو بھی ہوگی اس سارے دورانیے میں جب یہ رابطے ہو رہے ہیں تو ایسے میں جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان ان کی جو جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گزشتہ دنوں میں مولانا صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ نہ ہو سکا اب یہ روابط بنیادی سوال یہ ہے کہ آٹھ فروری کی جو انتخابات کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے اور انتخابات اب ہونے ہیں اس کو لئی کر کیا پاکستان کے سیاسی امائیدین پھر سے مل بیٹھیں گے اور کسی ایسے فارمولے پر اتفاق ہو جائے گا کہ جو آئندہ انتخابات ہیں اس کے نتائج سب کے لئے قابل قبول ہوں روایتی طور پر جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے کہ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد کوئی نہ کوئی جماعت اس کو لے کر دھنڈورہ پیڑتی ہے اور قبول نہیں کرتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے قلیدی سوال ہے جو پاکستان کے عوام جاننا چاہ رہے ہیں دوسری جانب جو آئی ایم ایف ہے اس کے وفد کی بھی آمد ہے پاکستان میں اور پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کی تفصیلات پیش کی جائیں وزارت خزانہ نے دسمبر تک کا وقت مانگا ہے دوسری جانب جو پاور سیکٹر ہے اس کو لے کر بریفنگ دی گئی ہے اور اس بریفنگ میں ابتدائی طور پر جو معلوم ہوا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی ان پر منوان عمل ہوا ہے اب سبسیڈی نہیں دی جا رہی ہے اور بجلی کی جو چوری ہے اس پر بھی کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کیا کوئی مزید شرائط ہوں گی اس سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے اگلے ریویو کو پایا ہے تکمیل پہنچانے تک یا پاکستان اتنا کام کر چکا ہے کہ مزید کوئی شرط نہیں آئے گی اور عوام پر بوجھ نہیں بڑھے گا ان تمام معاملات پر بات کریں گے عظمہ بخاری صاحبہ مسلمی قنون کی سینئر رانو ہمیں جوائن کر چکی ہیں بہت شکریہ عظمہ صاحبہ آپ کی طرف بھی آئیں گے ارشاد صاحب رابطہ ہوا اور ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ ایک اتحادی حکومت سولہ ماہ کی رہی ایک مثالی اتحاد تھا اس کے بعد جب انتخابات آ رہے ہیں تو کیا رابطے سے کوئی سیاسی نقصان ہو جائے گا لیکن آج اس بات کی تصدیق ہوئی کہ رابطہ ہوا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے وہ آل دو رابطہ تو ہو گیا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ رابطہ کاری کسی ایسے فارمولے کی طرف بھی لے کر جائے گی کہ اتفاق ہو جائے اور جو انتخابات کے بعد ایک روایتی طور پر دنڈورہ پیٹا جاتا ہے دانلی ہو گئی فلان ہو گیا فلان ہو گیا وہ ختم ہو سکے دیکھیں رابطہ تو ایک نیچرل سی بات ہے میاں صاحب چار سال کے بعد وطن واپس آئے ہیں اور پی ڈی ایم میں ہی کٹھے رہے ہیں زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کا جو آخری جلاس ہوا تھا جس کے بعد پی ڈی ایم سے وہ الگ ہو گئے تھے میاں صاحب سے کہا بھی تھا کہ آپ وطن واپس آئیں آ کے قیادت کریں تو اس لیے وہ تو کوئی ایسی بات نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب تک اس کا افشار نہ ہو نا یہ ہمارے اخبار نویسوں کی کمزوری ہے ہمارے جو ریپورٹر حضرات ہیں فیلڈ ریپورٹر ان کی کمزوری ہے کہ وہ اتنی سی خبر بھی نیوگلوا سکے نہ مسلمی نون کی طرف سے نہ پیپلز پاڈی کی طرف سے اور لیکن یہ ہے کہ اس کو چھپانے کے بھی کوئی جواز نہیں بنتا اس چھپانے کی بات یوں ہو رہی ہے کہ بلاول صاحب نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ تو بڑی پرانی خبر ہے یعنی خبر پرانی ہو نئی ہو خبر ہے تو اس پہ تو لوگ خوش ہوں گے کہ جی دو بڑے لیڈروں میں دو سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ میں رابطہ ہوا ہے الہیکس الہیک ہوئی ہے وطن واپسی کا خیر مقدم کیا گیا ہے تو اس سے تو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہونی چاہیے خبر بلاول صاحب اس کو پرانی بتا کے اس کی اہمیت کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور مقصد ہے نہیں ڈسٹنس بھی تو کرنا ہے نا اشارت صاحب دونوں نے دیکھیں اس سے ڈسٹنس کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے آپس میں ڈسٹنس آپس میں ڈسٹنس کرنا یعنی زرداری صاحب سے ڈسٹنس کر رہے ہیں بلاول صاحب آبیسٹ ہی نہیں بلاول صاحب نہیں بلاول صاحب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے رابطے سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم میں فاصلہ ہے ہم اور جماعتیں یہ اور ہیں ٹیلی فون پر اگر رابطہ ہو جائے ایمین ملاقات بھی ہو جائے کھانا ہو جائے تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے کوئی سیاسی نقصان ہو سکتا ہے کہ اسی سیاسی جماعت کا ملک کے جو حالات ہیں جہاں ہماری معیشت پہنچ چکی ہے سیاسی استقام کے جو معاملات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں تو بہت زیادہ رابطوں کی ضرورت ہے بہت زیادہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے بہت زیادہ کسی ایک متفعہ کا فارمولے پر پہنچنی کی ضرورت ہے جس سے ملک کو آگے بڑھائی جا سکے ملکی معیشت کو بہتر کیا جا سکے سیاسی استقام کو یقینی بنایا جا سکے جو سماجی خلیج حائل ہو چکی ہے مختلف طبقات کے درمیان اس کو ختم کیا جا سکے تو اس پر تو میرا نہیں خیال کی کسی کو لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ رموز سلطنت خیش خسرما دانت یہ بادشاہوں کے معاملات ہیں بادشاہی بہتر سمجھ سکتے ہیں ہم تو ریائے ہیں عزمہ صاحبہ سے عشاد صاحب عام لوگ ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن عزمہ بخاری صاحبہ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ خبر اب تک افشاہ کیوں نہیں ہے اگر پرانی پرانا رابطہ ہے اور اگر ہو گئی ہے تو بلاول صاحب کو اس پر تحفظات کیوں ہیں یہ کوئی سمجھ سکیں آپ یا کوئی سمجھا سکتی ہیں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عشاد صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ خبر میں نے بھی میڈیا پر دیکھی اور یہ ذرائع پیپلز پارٹی سے چلی یہ خبر ایک میں یہ ضرور گزارش کر دوں ایک میں یہ ضرور گزارش کر دوں کہ یہ جو آج قائد بیانو آشریف صاحب پارٹی سیکرٹیریٹ میں تشریف لائے تھے اور وہاں پر مختلف جو پارٹی مختلف پارٹیوں کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی جو ہے وہ بات بلکل ہوئی اور اس بات کا اظہار وہ اپنے منارے پاکستان کے جلسے کے تغریر کے اندر بھی کر چکے ہیں جس پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام پارٹیوں کے لیڈیشپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے سو اس حوالے سے جو ہے وہ بلکل بات ہوئی آج کے جو ہے وہ پارٹی رابطہ کرے گی مختلف قائدین کے ساتھ مختلف پارٹیوں کے اور لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اب یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے جو خبر نکلی ہے ہم نے ایسی کوئی آفیشل خبر جو ہے وہ جاری نہیں کی ہے اور یقین آفیشل خبر کو ہی مستند مانا جانا چاہیے لیکن یہ اب یہ ذرائع پیپلز پارٹی جو ہے جن کی طرف سے یہ خبر آئی تھی اب وہی اس کی تصدیق یا جو ہے وہ انکار کر سکتے ہیں ہم بلکل سیاسی قائدین سے میاں صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے ذرائع سے آج گئی ہے تو اب آپ بتا دے آپ کے علم میں ہے کہ ایسا کوئی رابطہ ہوا ہے میرے علم میں نہیں ہے فی الحال تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ بات میرے علم میں ضرور ہے جو میں نے گزارش بھی کی تھی کہ جو ہے وہ رابطہ کرنے کے لیے آج قائد نے جو ہے وہ ٹاسک سوانپ دیا تھا اب وہ رابطے ضرور ہونے ہیں اب وہ کس کس سے رابطہ ابھی تک ہوا ہے یہ یہ میں ابھی جو ہے وہ تو نہیں بتا دے نہیں نہیں یہ بتا دیجئے کہ یہ رابطے صرف کڑسی کال ہوگی یا کوئی ایک ایجنڈا ہے کوئی وسیط اور مفاہمت کا مل بیٹھنے کا ملک کو مسائل کی دلدہ سے نکالنے کے لیے کوئی ایجنڈا تیار کیا ہے مسلمی قنون نے دیکھئے ایجنڈا تو اپنا منارے پاکستان کی تقریر میں جو ہے وہ میانو آشریف صاحب بتا چکے ہیں اور وہ ایجنڈا ہے پاکستان کی معیشت کی بہانی اور اس کے لیے سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کم از کم ایک چھوٹے سے ایجنڈے پر ضرور جو ہے متفق ہو جائیں کہ ہمیں اپنی معیشت جو ہے اس کو پر سیاست نہیں کرنی معیشت کی بہالی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا ہونا چاہیے اور اسی کا اظہار انہر اپنے منارے پاکستان کی تقریر میں کیا تھا لیکن اس کو آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ کوئی الیکشن میں ایجسمنٹ ہوگی فلانا ہوگا میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہے الیکشن اپنے اپنی منیفیسٹو پر اپنے اپنے سیمبل پر سب لوگ لڑیں گے اور لڑنے کے بعد جو ہے یہ بات کا اظہار پہلے بھی میری لیڈیرشپ کر چکی ہے اور یہ ہم اس کے اوپر آج بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ سیاست کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے حالات اس وقت خاص میں معیشت جہاں کھڑی ہے وہاں پر وسیع تر جو قومی مفاد ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے اس کے اندر معیشت کو جو ہے وہ تاپ ریارٹی پر رکھا جائے گا یہ جو رابطوں کے آج بات ہوئی اس میں یہ ہوگا کہ میاں صاحب کسی سے ملنے جائیں گے یا میاں صاحب سب کو ایک جگہ پر مدعو کریں گے یا لگ لگ بلائیں گے اور ملیں گے یہ بھی کچھ تائے ہوا جی نہیں یہ ایکینا گفتگو پرلمنری گفتگو ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف باتیں سن جو ہے نظریات مختلف چیزیں سننے کو ملیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بڑی میٹنگ جو ہے اس میں سب کٹھے ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لہذا لہذا انڈیویجویلی بھی جو ہے وہ ملا جا سکتا ہے سو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نو ہے وہ اپنا اس کا میڈیا دپارٹمنٹ جو ہے وہ اوفیشلی اس حوالے سے میڈیا کو بالکل اپرائز کریں گی آج میں دیکھ رہا تھا خواج آصف صاحب نہیں پتہ نہیں کس پس منظر میں یہ بات کی کہ جی اب میاں صاحب کا کسی سے پھڑا نہیں ہوگا ان کا اشارہ ان پھڑوں کی طرف تھا جو پہلے ہوتے رہے ہیں جس کے نزیے میں بارہ مارچ بھی ہوا اور بارہ اکتوبر بھی ہوا اور اور بھی واقعات ہوئے تو یہ مان لیا گیا ہے کہ پہلے میاں صاحب ہی پھڑا کرتے تھے نہیں بلکل نہیں ایسا انہوں نے بلکل نہیں کہا وہ سوال کیا تھا ایک صاحب ہی نے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی وہ پھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا کلیرلی کہا کہ تمام ادارے اور یہ منارے پاکستان کی تقریر کا میں پھر سے حوالہ دوں گی چونکہ ہماری منارے پاکستان کی جو منارے ساکھ بھی تقریر ہے وہ ہر چیز کا ہاتھا کرتی ہے اور وہ ہی ہماری پارٹی آن لائن ہے جس کا انہوں نے کہا تھا کہ تمام ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر پاکستان کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں تو جب سب ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہیں گے تو پھڑا وڑا ہونے کا تو کوئی امکان ہوتا نہیں اور مطلب پھڑا جو ہے وہ ایک سائیڈ سے نہیں ہوتا صحیح ہے اچھا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو وزریعظم نہیں بننے دوں گا شہباز شریف صاحب کو وزریعظم بنایا تھا وہ کامیاب نہ ہو سکے ڈیلیور نہیں کر پائے تو ایسی باتیں ایسے بیانات جب سامنے آ رہے ہیں تو پھر بھی نواز شریف صاحب دل بڑا کریں گے اور زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے بالکل کریں گے لیکن اس سوالے سے میں دو چیزیں آپ کے نوٹس میں لے آؤں ایک تو اس بیان کی تردید آ چکی ہے کہ جس کے اندر وہ کہہ جزرداری صاحب نے کہا کہ میں بننے نہیں دوں گا اس کی تردید میرے ساتھ مختلف پیپلز پارٹی کرنما جو ہے وہ کر چکے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا یا جو ہے یہ پروردگار کی ذات وہ عزت اور ذلت کی مالک ہے یا پاکستان کی عوام جس نے ووٹ دینا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کو وزریعظم بنائیں گے کس کو نہیں بنائیں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ذلتاری صاحب کا بیان ویسے بھی درست ہے جس کی انہوں نے خود تدید بھی آگئی ہے کل خرشید شاہ صاحب کو میں نے سنا ایک ٹاک ایک پروگرام کے عدد اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے میاں شباشری صاحب کے حوالے سے بات کی ہے میاں نماشری صاحب کے حوالے سے بات نہیں کی تو پہلے تو پیپلز پارٹی میں خود ہی کلیریٹی نہیں ہے وہ کہنا کہہ جاتے ہیں ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یا اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ یا روک سکتی ہے یا بنا سکتی ہے یا پاکستان کی عوام اور کسی کے اندر یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بنا سکے یا نہ بنا سکے آپ کا منشور مرتب ہو رہا ہے عرفان صدیقی صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں سارے ارکان جو ہیں تو نمائع نکات ہمارے ناظرین کو آپ پتانا پسند کریں کہ کیا کیا اس وقت ماضی کے منشور سے مختلف کیا چیز ہوگی ماضی کے منشور سے مختلف تو نہیں ہو سکتی ارشاد صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ہماری کانٹینیوٹی ہی ہوگی وہی تمام ہماری جو کامیابیاں ہیں جو ہر محاذ پر مسلمی قنون نے وہ خارجہ محاذ ہو وہ معشد کا محاذ ہو وہ داخلی محاذ ہو وہ پاکستان کی سٹیبلیٹی ہو اداروں کو جو ہے ان کی جو ایک انڈیپیننس ہے وہ یہ تمام چیزیں اسی کی کانٹینیوٹی ہوں گی کوئی چیز ایلی نیشن میں نہیں ہو سکتی ہم کہیں پر بھی ایسی کسی مائل سٹون پر تو پہنچے نہیں کہ ایک مائل سٹون اچیو ہو گیا ہے تو بس اس کے بعد آپ نئی چیز کی بات کریں ابھی بھی پاکستان کے مسائل ہوئی ہیں ابھی بھی پاکستان کے حالات ہوئی ہیں اس لیے یقیناً اس کے اوپر جو معشد ہے وہ سب سے بڑا ایجنڈا ہوگا نمبر ون ایجنڈا ہوگا نمبر ون پرارٹی ہوگی اس کے ساتھ باقی تمام چیزیں جو فرنڈمنٹل رائٹس ہیں جو پاکستان کیا آئین جس کی گارنٹی کرتا ہے جو مائنورٹیز کی حقوق ہیں جو خواتین کے حوالے سے پاکستان مسلمی نینون کی جو ایک پرفارمنس رہی ہے جو پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں ان کو جو خسارے میں چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا پالیسی ہونی چاہیے تو ایک بہت کامپریہنسیو ایک ڈاکیمنٹ ہوگا جس کو بغائدہ طور پر ہم ایک بڑے بھرپور طریقے سے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ اچھا یہ کانٹینیوٹی کیا یہ اگست دوزار تیس کی ہوگی کیونکہ آپ تو دوزار اٹھانہ کلیم کرتے ہیں اور یہ سولہ ماہ اس کی ذمہ داری زرداری صاحب یا ان کی جماعت شہباز شریف صاحب پر ڈال دیتی ہے آپ ان سولہ ماہ سے رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں تو یہ کانٹینیوٹی کس کی ہوگی نہیں بلکل نہیں ہم رائے فرار کیوں اختیار کریں گے ہم نے اس سولہ ماہ میں جو کوئی نہیں کر سکتا تھا ہم نے وہ بھی کر لیا کہ پاکستان کو سریلنکا بنانے کے جو ہے وہ پورے اقدامات کیے گئے تھے بارودی سرنگیں بچائی گئی تھیں اور ڈیفالٹ جو ہے وہ پاکستان بس ہونے کے دہانے پہ تھا ہم نے پاکستان کو ان تمام کرائیسس سے بچایا ہے تو بلکل رائے فرار والی بات نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پانچ سال کا میڈٹ اور ایک لڑک کھڑاتی ہوئی ڈیفالٹ کے قریب پہنچی ہوئی اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیفائے کرتی ہوئی ایک ریاست کو سنبھالنا مختلف چیز ہوتی ہے سو ہم پانچ سال کا جو ہمارا میڈٹ ہے اگر اللہ پاک نے اور پاکستان کی عوام نے چاہا تو جو میڈٹ ہمیں دیں گے اس کے مطابق پولیسیاں بنیں گی اور ان پولیسیوں کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جائے جائے گا سو اس لیے پاکستان کی عوام بڑی باشرہ ہو رہے ہیں انہوں نے شوکترین کی آڈیور سنی ہوئی ہے جس کے اندر وہ اپنے صوبائی حضراء خزانہ سے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو فون کرو انہیں کہو کہ پاکستان کو جو ہے وہ کرزہ نہ دیں اور وہی پروگرام جو شوکترین خود لے کے آئے تھے جس کے اوپر وہ چھتیس روپے کا بجلی کا یونٹ بھی مان کے آئے تھے اور پچاس روپے جو ہے پروگرام بھی مان کے آئے تھے تو یہ تمام جو ہے یہ پروگرام ان کے کیے ہوئے تھے جو ہمیں آگے بڑھانے تھے ایز ریاست پاکستان اور ہم نے اتنی ذمہ داری پوری کی چونکہ ہم اس ملک میں میمان اداکار نہیں ہیں اس ملک میں پہلے بھی جب بھی کٹا پھٹا ایک بدحال جو ہے وہ ملک جب ہو جاتا ہے تو وہ مسلم انگمون کے حوالے کرتا ہے ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اچھا یہ فرمائیں آئے پی پی اس وقت بڑی متحرک ہے حفظہ باد میں بھی جلسہ کیا انہوں نے خانہ وال میں بھی جلسہ کیا ہے اور بھی جلسے یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے یہ مددے مقابل ہیں یا آپ کی بی ٹیم ہے نہیں احساس اب وہ ایک الہدہ ٹیم ہے وہ ایک الہدہ پارٹی ہیں اور وہ اپنی الیکشن کیپین کر رہے ہیں ان کا حق ہے ان کو ابھی تک کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ایڈجسمنٹ کی بات خاص طور پر انجاب کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی میرے نالج میں نہیں ہے اور ابھی طرح کیسی کوئی بات کوئی بھی نہیں ہے وہ اپنے منشورت پہ اپنے سیمبل پہ الیکشن لڑیں گے ہم اپنے سیمبل پہ الیکشن لڑیں گے اور یہ پھر الیکشن کے بعد کی بات ہے کہ اگر مخلوق حکومت بنی ہے تو کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بنی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا رول کیا ہوگا تو یہ بات کی بات ہے سو ابھی جو ہے وہ آٹ فروری کو سب کو اپنے اپنے ووٹ بینک کے اوپر انحصار کرتے ہوئے اپنے منشور کو لے کر عمام کے پاس جانا ہے اور وہ جس کو ووٹ دیں گے وہ پھر بعد دیکھتے ہیں یہ تیعہ ہے کہ مخلوق حکومت ہی بنے گی کسی سیاسی جماعت کو واسٹ مجارٹی نہیں ملے گی مخلوق حکومت پر انحصار کرنا پڑے گا میں نہیں کہہ سکتی جی اور میری تو دعا یہ ہے کہ ایک سٹیبل حکومت آئے ایک جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ایک اتنی سٹیبل حکومت ضرور ہو جو بلیک مل نہ ہو یہ لیدہ بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنا دل بڑا کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کو ان حالات میں سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہئے تو یہ بات کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن میری خواہش اور میری دعا یہ ہے کہ ایک سٹیبل حکومت آئے چونکہ انسٹیبل حکومت جو ہے وہ شاید پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو اس پرپس کو سبب نہ کر سکے جس طرح کی کرائسز ہیں جس طرح کی پاکستان جی عظمہ صاحبہ سے میخل رابطہ منقطع ہو گیا دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں جی ارشاد صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں عظمہ صاحبہ بھی اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہیں اصل میں تو اب جو موسم ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کا ہے شاید رابطہ بھی اس لیے افشاں نہیں کیا جا رہا ہے اس پر ایک ابہام در ابہام پیدا ہو رہا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے مسلمی نون نے تقریباً چار سال اس کی ڈیمانڈ کی ہے اب انہیں کے اتحادی بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ہوتی کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ہر جماعت کا اپنا ایک اس کی تشریح ہے متفقہ معنی اور تشریح جو ہے وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے نہیں یہ لغت میں نہیں ہے اس کی لغت ہمارے پاکستان میں ہم لغت پر کتابوں پر نہیں جاتے ہم تو عملیت پسند لوگ ہیں مسلمی نون کی تشریح یہ تھی کہ میاں صاحب ہمیں چونکہ دوہزار اٹھارہ میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئیں اب وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ وہ دوسروں کسی کے ساتھ اور جو فیور دوسرے کسی کے ساتھ ہوئی وہ ہمیں ملنی چاہیے ان کے نزدیک تو یہ ہے اور ان کے مخالفین کے نزدیک یہ ہے کہ مسلمی نیگ کو جو کچھ کوئی قانونی فیور مل رہی ہے یا ازالہ ہو رہا ہے ماضی کی غلطیوں کا یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمی نیگ کے ساتھ کوئی سلوک ہونا چاہیے جو اٹھارہ میں یا سترہ میں ہوا تھا تو پھر ہی لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتی ہے تو یہ ہر جماعت کی خواہش یہ ہے اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ بن گیا ہے کہ رونا تو یہ ضرور روئے جاتا ہے کہ جیسے سیاستدانوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا سیاستدانوں کو موقع نہیں لیکن سیاستدانوں کے بھی علمیہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بساکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں یہ اپنے آپ پر اپنی قوت بازو پر امام پر بھروسہ کرنا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے ہمیں کوئی آئے اقدار پہ بٹھائے پھر ہمارا اقدار چلائے ہم اور ہم جو اس میں کوئی حاصل حصول ہو اس کا کریڈٹ ہم لیں کام کوئی اور کرے جو غلطیاں ہم سے ہو جائیں اس کا ہم کسی کو برے دل زام ٹھائے رہا تھے پھر دو سا شکوان صاحب نے بڑا کلیئر کیا ان کا جی ہم بساکیوں کے سہارے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے ہم آئیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے اور کر کے دکھائیں گے بلکل صحیح بردوسرہ عبدالعیم خان صاحب اور جانگیر ترین صاحب بھی خاصے ایکٹیو ہیں آج وہ اچھ شریف کرے ہوئے تھے اس سے پہلے بھی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو آئیں گے مسلمی کے نون آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا وہ لائٹ لے رہی ہے آئی پی پی کو کہیں ان کے لیے انڈینجر سین نہ ہو جائے نہیں اصل میں جو مسلمی کو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ ہے سیاسی ورکر کا ڈیڈیکیٹڈ ورکر جتنا بھی ہے ڈیڈیکیٹڈ جو بھی ہے اس کے پاس اس ورکر موجود ہے سپورٹر موجود ہے اور اس کی سپورٹ بیس جو ہے وہ وسیع ہے صرف پاکٹس میں نہیں ہے کم از کم پنجاب کی حد تک تو ہے اب جب اٹھارہ کے الیکشن ہوئے جو بھی ہوا تو اس نے ٹف ٹائم دیا نا جی اس وقت کے جو رولنگ پارٹی تھی اس کو ٹف ٹائم دیا اور پنجاب میں تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ گئے تھے اس لیے ابھی تک جو مسلمی لیگ نون سمجھ رہی ہے نواز شیف سمجھ رہے ہیں کہ لیڈر بھی ہمارے پاس ہے اور ورکر بھی ہمارے پاس ہے لیکن رشاہ سے پوچھکائے کے جو دیکھیں نون لیگ کے پاس ورکر بھی ہیں نون لیگ کے پاس لیڈر بھی ہے نون لیگ کے پاس موقع بھی ہے لیکن جو شخص دوہزار تیرہ میں جب انہوں نے الیکشن ون کیا چھبیس سال کا تھا تو آج وہ چھتیس سال کا ہے جو نوجوانوں کا چنگ ہے نون لیگ اب ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کیا اس میں سے بھی اخذ کر پائے گی کچھ کیونکہ بہت بڑی میٹر تو کرتے ہیں اٹھارہ سے لے کے تیس سال کے نوجوان اب نون لیگ کیا وہ بھی ہے جنہوں نے جلسوں میں رزاکارانہ طور پہ آنا ہے یا پیسے دے کے تمبول اگوانے پڑیں گے نہیں تو نون لیگ کے پاس یوت لیگ ہے نا عرشاد صاحب وہ تو ہے عابد شیرلی جیسے جوان نوجوان اور کیپٹن سفدر جیسے نوجوان اس میں ہیں یہ تو بات نہ کریں آپ صرف یوت ساری اب کیپٹن صاحب عرشاد صاحب میرے گرائیں ہیں اب آپ ان کو یوت کہہ رہے ہیں اب میں اس کو اس کی تردید بھی نہیں کر سکتا تو ستر سال کی عمر میں ایک شخص ہے وہ یوت کا نگے بان ہو سکتا ہے تو کیپٹن سفدر پہ کیا اتراز ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ اتراز تو آپ کر رہے ہیں وہ تو درویش صفت آدمی ہے کیپٹن سفدر میں نے اتراز کیا آپ اتراز تو آپ کر رہے ہیں میں نے تو کہا ہے کہ یوت ہے یوت لیگ ہے یوت ہے کیپٹن سفدر جیسے اور عابد شیرلی صاحب جیسے لوگ یوت موجود ہے آپ اس کو لائٹ لے رہے ہیں میں تو سیریس ہوں اب یہ ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معیناز معیشت دان ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب نے ڈاکٹر صاحب تینکیو بری مچ ڈاکٹر صاحب بریفلی بتا دیں کہ روپے کی قدر میں کمی کیوں ہو رہی ہے دیکھیں فیصل بھائی بات اس طرح سے کہ روپے جو ہے اس پر ہم نے کسی اس طرح سے پیگ نہیں کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ایک مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ میکنزم کے درور ہم اس کو مینج کر رہے ہیں یہ جب ڈالرز کی فراوانی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو تقویت ملتی ہے جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا روپے جو ہے اس لیے ہوا کہ ڈالر انفلو بہتر ہوا اوپن مارکٹ بھی جو ہے وہ فیڈ کر رہی تھی انٹر بینک کو تو آپ نے یہ چیز دیکھی اب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کچھ پیمنٹس ایسی کرنی ہے جو پچھلی رویلٹیز رکی ہوئی ہیں اس کی یہ جو ہمارے ریپیٹرییشن ہے وہ ہو رہی ہے ایمپورٹس تھوڑی سی بڑھ کے آئی ہیں سو روپے کی قدر اس لیے دونوں سائٹس پہ موف کر رہی ہے جسے کہتے ہیں ایکلیبریم اس کا ایک ڈیٹرمن ہو جائے گا پھر اوپیسلی آئی ایمیف مشنیز ان ٹاؤن جو ہمارے انٹرناشنال فلوز ہیں ڈیٹ کے وہ بھی فیصل صاحب اس طرح نہیں رہے جولائے میں بہت اچھے تھے پھر آگست سٹیمبر آکٹوبر ہیں اگر آٹھ ہشاریہ سات ارب ڈالر تھے جب جولائے میں آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا تو آپ نے 1.2 بلیون ڈالرز جو ہے وہ بلیڈ کیا ہے بیکیوز آپ کو ٹیٹ پیمنٹس میں یہ پیسے دینے آپ پڑے سو اگر آپ اوورال یہ تنازل دیکھیں گے ریمیٹنسز جو ہیں وہ سلو رہی ہیں تھوڑی سی گروت ہوئی ہے بٹ آر ائران سلوہ سائٹ ایک سپورٹس آر آلسو آن دو سلوہ سائٹ ایک دنیا بھر میں بھی کسات بزاری اگر آپ ان سب چیزوں کو پوٹ ٹوگیدر کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ روپے کی قدر جو اتنی مستحقم ہوئی تھی اس نے اگر دوسری سائٹ پہ موو بھی کیا ہے کیا ہے ان دو شورٹ رن تو یہ کوئی ایسی آن کافٹیبل بات نہیں ہے اس اس نارمل پروسس لیٹس ہو کہ فنڈ کا پروگرام آئی ایم ایف کا آگے بڑھے گا یہ ڈالر کا انفلو بہتر ہوگا تو روپے کی جو قدر ہے وہ ایک جو اپنا نیچرل اکیولیبریم ہے وہاں پہ جا کھڑی ہوگی نہیں اگر ہم یہ ریویو کامیاب ہو جاتا ہے اور ہمیں اکتر کروڑ ڈالر مل جاتے ہیں اس سے ظاہر بات ہے بہتر ہوگا لیکن ہم نے دسمبر میں جو پیمنٹس کرنی ہے اس پہ دباؤ آئے گا روپے پہ جب بھی آپ کی ڈیمانڈ آف ڈالر زیادہ ہوگی اور کم ہوگی آپ کی انٹر بینک جو ہے وہ موف کرے گا جب سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو موف کرے گا پر اگر یہ سات سو دس ملین ڈالر آ جاتا ہے تو اس سے جھڑے ہوئے بہت سے پیسے ہیں ملٹی لیٹرالز کے باقی پروگرام اینڈ پروجیکٹ لونز ہیں کمیشل فنڈ فلوز ہیں ہماری جو جنیوہ میں بات چیتہ ہوئی تھی نو دس ملین ڈالر کی اس کے پروجیکٹ لونز ہیں تو اگر آپ سات سات ڈیسمبر میں یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ آپ کی ایک ہیویر پیمنٹس ٹیو ہیں تو آپ سات سات اگر اپنی ڈیمانڈ کو میچ کریں گے بڑی ہوئی سپلائی سے تو پھر کم پریشر آئے گا ورنہ بالکل پریشر آ سکتا ہے اس بات میں وزن ہے آپ کی but all depends کہ اب آئی ایم ایف کا ریویو کمپلیٹ ہوتا ہے کنٹرمز پہ کمپلیٹ ہوتا ہے کیا آئی ایم ایف کا سٹیٹمنٹ ایشو ہوتا ہے ایکسٹرنل پہ ابھی بھی ایجسمنٹ آئی ایم ایف کرے گی because مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈیڈ ارب ڈالر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم لائیں گے اپنی بانڈ کو فلوٹ کر کے یہ بانڈ تو شاید فلوٹ نہیں ہو پائے گا ہم سے اس سال میں وہ ڈیڈ ارب ڈالر کہیں سے پورا کرنا ہے اسی طرح کمیرشل فنڈنگ پانچ پور ارب ڈالر کی ہے کیا ہم پانچ ارب ڈالر لا سکیں گے ابھی تک ہم زیادہ نہیں لا سکے دنیا کے انٹرس ریٹ بھی بڑھے ہوئے ہیں so یہ سب جو رسکس ہیں to the program یہ ایجسٹ کرتے ہیں جس کو آئی ایم ایف جو ہے آپ کے ساتھ کسی طرح بیٹھ کے تیہ کرے گی کہ کیسے ان چیزوں کو سنبھالا جا سکتا ہے یہ important benchmarks ہیں but on the edge بھی رکھیں گے جب تک یہ چیزیں ساری sort out نہیں ہو جاتی let's hope کہ remittances واپس آ جائیں ڈھائی تین ارب ڈالر پہ جو یہ چلی گئی تھی because of the open market فرق یہ کم ہو گئی تھی but let's hope کہ you know we come back to better levels as we move ahead یہ ہے تناظر اچھا روپیا ہمارا دباؤ میں تھا لیکن stock exchange بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سرمایہ کار کا جو ہماری معیشت پر اعتماد بڑھ گیا ہے اور stock market میں سرمایہ کاری جو ہو رہی ہے وہ اسی اعتماد کا مظہر ہے so روپی پہ تھوڑا سا اعتماد تو certainly بڑا ہے دیکھئے اگر آپ پاکستان کی یہ adjustments دیکھئے جو IMF کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس سے اس کا impact دیکھئے ساتھ آپ دیکھئے کہ جو آپ نے measures لیے administrative تو آپ کی یہ جو hoarding تھی یہ کم ہوئی smuggling کم ہوئی یہ جو افغان transit trade ہے اس کو سنبھالا ملا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر روپی کا return بہتر ہے آپ بینک میں بھی رکھیں تو 21 پیسد ہے so stock market میں investor واپس اس لیے بھی آیا ہے کہ market بہت سستی ہو گئی تھی یہ 3 کے price to earnings پر trade کر رہی تھی ہماری market تو کہیں 8 یا 10 کے price earnings پر average trade کرتی رہی ہے market بہت سستی ہو گئی تھی prices بہت سستے تھے profitability ان ساری باتوں کے بعد جو profitability of companies ہے fertilizer ہے banks ہیں petroleum sector ہے وہ بہتر آئی سوئی گیس کی قیمتیں آپ نے جب تبدیل جو دونوں سوئی گیس میں interest پیدا پھر investor یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کچھ رابعہ نہ چیزوں ہیں وہ بہتر آ رہی ہیں large scale manufacturing negative سے ہلکی سی positive turn کی ہے سو جب یہ سب چیزیں وہ دیکھتا ہے اور avenues کم ہو گئے ڈالرائزیشن نہیں کرنی آپ نے gold میں کوئی glitter نہیں رہ گیا آپ کو معلوم ہے کہ property میں بھی تھوڑا سا جو slow ہو گئی ہے property تو جب so stock market is an option جو لوگوں کے سامنے آئے ابھی بھی market cheap بھی ہے market investor بھی بہت ڈھائی لاگ تو total investor ہے اس پہ تو بہت بڑا potential ہے کہ ہم اس market کو کیسے develop کرتے ہیں کوئی committee بھی بنا دیا میں committees کا فان نہیں پرچھلیں ایک committee کوئی سفارشات سامنے رکھے گی کہ اس کو کیسے broaden کیا جائے میں آپ اپنا پیسہ کیسے لگائیں میں آپ اپنے pension funds کیسے لگائیں government کے pension funds اس میں کیسے آئیں یہ سب چیزیں جو آئیں یہ پاکستان کی market کے لئے ضرور یہ جو اب review پہ بات چیت ہو رہی ہے اس میں ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ دس لاکھ نئے ٹیکس گزار پیدا کرنا fbr کے لئے ممکن ہے اور اگر یہ ٹیکس گزار پیدا کیے جائیں گے تو اس سے معیشت کتنا سنبھلے گی یہ پچاس ہزار کی جو limit تھی اس کو بھی کام کرنی کی بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری معیشت مارکیٹ سامنے رکھیں ایک تھی کہ وہ جو پچاس ہزار کی جو limit تھی تیکس ورل بینک کی طرف سے آئی تھی ورل بینک نے اپنی جو تجویز ہے اس کو واپس لے لیا ہے اور انہوں نے پرانے دیٹے پر بیس کر کے میں اس پر بھی کہا تھا کہ اس ملک میں 30 فیصد انفلیشن ہو اور ہماری انکمز اروڈ ہو رہی ہوں لوگوں کی تو اس میں یہ تجویز سمجھ نہیں آتی کچھ ہی دن بعد ورل بینک نے اس چیز کو واپس لے گیا کہ ہم ایسا نہیں سوڑ سو ایک تو یہ بات دوسری بات جو ہے آپ نے سامنے رکھی ہے کہ نئے ٹیکس پیر دیکھ ٹیکس پیر اس کا بہت بڑا پوٹینشل ہے بہت سی سٹڈیز اگزسٹ کرتی ہیں مسئلہ یہ کہ ہم کہتے رہتے ہیں ہم نادرا کا ڈیٹا لے کے اس پہ کام کریں گے ہم کہتے رہتے ہیں ہم لوگ جو ٹرابل کرتے ہیں ان کا ڈیٹا کرانے چاہیے وہ نہیں کرا رہے بہت سے ایسے ہیں جو ایکٹیو لسٹ پہ ہیں پر وہ ایکٹیو ٹیکس پیر نہیں گاڑی خریدنے کے لیے بن جاتے ہیں انکم ٹیکس پیر اور پھر وہ واپس چل جاتے ہیں تو ان کو لانا ہے پھر ریٹیل ہے بہت سا ایسا ہے ہم ٹاکس سب یہ بتائیے گا اب آئی ایم ایف نہ کہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کرتے رہتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ابھی کہا ہے ڈیٹیلز مانگی ہیں جو سٹیٹ اور انٹرپرائزز کے لاس ہیں ان کی اور بزارت دیسمبر تک دے دیں گے اگر اب یہ نیکس ریویو میں شرط آئید کرتے ہیں کہ ان کو پرائیوٹائز کریں تو کیا موجودہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ایک دو مہینے میں ایک دو اداروں کو پرائیوٹائز کر سکے سو دو ہزار تیرہ میں میں نے کتاب لکھی اس کتاب میں اس کا نام تھا فوٹ پرنٹ آف پاکستان 's ایس میں تھا اس پر ہم نے دو ہزار دس گیارہ سے کام شروع کیا دو سو بارہ انٹیٹیز کا ڈیٹا ہم نے کٹھا کیا ہم ہر سال یہ کتاب چھاپ دے تے اس کے بعد یہ دو ہزار بیس کی اپ اپنے لئے کرنا چاہیے تاک پتا چلے نا کیا پرفارمنس رہی ہے سو اس کو کرنا چاہیے ہمیں ہر صورت میں امید کرتا ہوں کہ فائنس منس ٹھائنس ٹھائنس منس ٹھائنس پر کام کر رہی ہوں کس روٹ دس بک روٹ ٹائمس بائیل ایس فائنس منس ہم نے اسی میں جا کر نکال لے تھے اور حکومت کو بتاتے تھے کہ یہ ہے پوزیشن اس پر ہم اپنا ڈیٹا اپنی ریسرچ خود کرتے تھے پھر وہی بات ہے فیصل کے آئی ایم 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 پر یہ کام کرنے نہیں ہے یہ کام ہمیں خود کرنے ہے جب تک ہم اپنے نیشنل ایجنڈا کی پونرشپ نہیں لیں گے تو ملکہ آگے نہیں بڑھے گا ایم 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 جو ہم میٹ کر سکیں نیکس ریویو مارچ میں ہونا ہے مارچ ریویو ہو سکتا آنے والی حکومت کرے اب یہ ساری چیزیں ہیں ایکسٹرنل پہ مجھے ابھی بھی کنسرن ہے جہا میں اتنی یہ بات کر رہا ہوں میں بھی کہتا ہوں کہ ایکسٹرنل سیکٹر فلوز تو مجھے ابھی بھی کنسرن ہے آئی ایم 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 سپلیمنٹ کرنا پڑے گا ایکسٹرنل سیکٹر فلوز کو وہ کس طرح ہوتا ہے یہ بات آئی ایم ایف سے ڈسکس کرنے والی ہے فسکل پہ مجھے کم کنسرن ہے اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں سبسیڈی کے گرانٹ کے ہم کم کر سنبھال سکتے ہیں بھر یہ کام ہم ایکسٹرنل پہ نہیں کر سکتے آ رہی ہے پانچ سالہ منصوبہ آ رہا ہے آگے چلے گا وہ ایک پانچ سالہ منصوبہ لے کے حکومت چلائے گی سو ایک جو ریٹرن آف کانفرڈنس ہے وہ ڈیٹ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کو یہ لوگ کہتے ہیں چارٹر آف ایکانومی چاہیے ضرور کیجئے میں کہتا ہوں آپ چارٹر آف سرٹنٹی دیں پاکستان کو ہر چیز کی ایک سرٹنٹی کریئٹ ہونے چاہے ہمیں پروگرام ہوگا تو آپ دیکھیں لوگ کمفٹبل ہو جاتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ آگئی لوگ کمفٹبل ہو جاتے ہیں اگریکالچر جو ہے ریکاوری دے رہے لوگ سرٹنٹی جس طرح مارکٹس میں آئے گی پاکستان کی مارکٹ نہیں پاکستان کا بانڈ انٹرناشنلی بھی بڑھا ہے اس کی قیمت بڑھی ہے اسی بیسز پہ شاید ہم واپس پیمنٹ کرنے کی جو سہولت ہے جو گنجائش ہے اس میں ہم مستیقم ہوئے سو سم بیٹر نیوز تو ریپورٹ اچھا یہ بتائیے ڈاک صاحب پاور سیکٹر سے مطالق بھی بریفنگ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے آئیم ایف کو سبسیڈی ہم نے ختم کر دی بجلی چوری کو کابو کر رہے ہیں لائن لاؤسز ہوں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس سب کے باوجود کوئی ایسی ڈیمانڈ آ سکتی ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہوگی اور لوگوں پہ بوجھ پڑے گا فیصل دیکھیں جو آپ کا پاہ سیکٹر ہے یہ بہت مشکل میں آگیا مطلب جو پاہ سیکٹر پانسو نووے ارب گلیڈ کرنے جا رہا ہو اس سال پانسو نووے ارب اس میں سے آپ کلیکشن کر بھی لیں گے پھر بھی آپ مجھے کرنے کے جو مین پاس تھو ہے یہ کمفرٹ ہونا چاہیے لوگوں کو مین پرائسنگ پاس تھو جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اب کوئی اتنی زیادہ شاید پرائسنگ پاس تھو انرجی سیکٹر کے باقی نہیں رہ گئے گیس کا بھی ہم نے کر دیا تو آپ کے بلو میں وہ نہیں آیا پرائسنگ پاس تھو جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اگر یہ سٹیل میل کی بات ہوتی ہے پی آئی کی بات ہوتی ہے سٹیٹ ہون جتنے بھی ادارے ہون کی بات ہوتی ہے لیکن یہ جو ہمارے ڈسکوز ہیں یہ بھی تو ایک وہ ہی اسی طرح کے سفید ہاتھی بنتے جا رہے ہیں یہ جو آپ فگرز بتا رہے ہیں اور جو چوری ہے کئی جگہ پہ اسی فیصد ریکووری نہیں ہو رہی اس کا بھی کوئی حل ہے اور حل کرنے کی اہلیت ہمارے سسٹم میں ہے تو یہ آپ کا سوال فیصل کے سوال سے کمبائن ہو گیا پوچھا تھا پی 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 کی بہت پوشش ہو رہی ہے فیصل میں نہیں سمجھ تھا کہ اتنی جلدی فیبری تک ہو پائے کی بکوز ابھی تو آپ نے اس کا فینانیشل اڈوائزر اپوائنٹ کرنا ہے پھر اس کی ایک ایچ آر کی اس کی ایک فینانیشل ری سٹرکچرنگ ہونی ہے پی آئی کی بائی ہونی ہے بینکوں سے بات ہونی ہے اللہ کرے we move forward but let's see how the time passes اس کے علاوہ سٹیل مل کو واپس لے لیا گیا ہے پی اپشنز دیکھے جا رہے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے سال سے کہہ رہے ہیں ایک چیز پرائیوٹائز کریں گے بات فیصلے ایسے کروا سکے آپ سے جو آپ شن اسی درہ ہم چھبیس سال سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس کو فیس کو جو ہیں پرائیوٹائز کے لیے رائپ ہیں آج ہم کہہ رہے ہیں ہم ان کے منجمنٹ کنٹرولز کریں گے چاہے یہ بات آج کی کانٹیکس میں ٹھیک بھی ہو پر پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہم فیصلے میں ابھی ہم شور نہیں ہے کہ ہم کیسے موف کریں آنے والے پانچ سال پاکستان کو پرائیوٹائز کرنا ہے بڑے اداروں کو ڈسکوز کو جن کو بھی نندی پور گود دو آر ایل ایل پار پلانٹ یہ چار سمجھتا ہوں سب سے آسان ہے پرائیوٹائز کے لئے ان کو پرائیوٹائز کریں گے ڈالرز میں پیسے آئیں گے قطر انٹریسٹ بھی تھا میڈ لیسٹ انٹریسٹ بھی تھا سو لیٹس ہو کہ یہ کام کر سکیں ٹیلی کام کی طرح کیمتے کام ہو کام پیشن بڑے مارکٹ کریٹ سرے یہ ٹھیک ہے ڈالرز بہت شکریہ آپ کا شاہد سب پروگرام کا ٹائم ختم ہوگئے بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دی